علی گرڈ پبلی سکول و کالج مانگا سے آپ کا میز بان روشن علی گرڈ کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں احمد شاکر آج علی گرڈ کی انتظامیہ نے ایک خاص ٹریننگ کا احتمام کیا جس میں ٹرینر تھے جناب صدار عبدالقیوم صاحب انہوں نے جو ٹوپک لیا آج وہ تھا ایفیکٹیب کمیونیکیشن ہم ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ نے اسی ہی ٹوپک کا انتخاب کیوں کیا ڈیچنی کا سر سب سے اہم مکنیٹ ہے ہماری کمیونیکیشن کا اور اس میں ہے کہ ہم نے نوٹ کیا کہ جو آج کل کا دور ہے اس میں کسی بھی اوگنیزیشن کو کامیابی سے چلانے کے لیے آپ کے اندر افکٹیب کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ ہونی چاہیے جب تک آپ کے اندر افیکٹیب کمیونیکیشن نہیں ہے یہ آپ کسی بھی بزنس اوگنیزیشن میں یا کسی ایڈیوکیشنل انسٹیوشن میں کامیابی کا سفر تہہ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم نے نوٹ کیا کہ اس رورت کو پورا کرنے کے لیے اور سپیشلی جو ونٹر بریک جو ہمارے پاس ہے اور ایٹ یا نائن اوگاست تک جو ڈیسمبر تک جو ہے یعنی کہ جنوی تک وہ جو ہیں سٹوڈنٹس کی ونٹر بریک ہے تو ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ اس دورانیے کو بڑے ایفیکٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں اور اس شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو ہیلپ اوٹ کریں کہ وہ ان کی کمیونکیشن کا پارٹ بنے اور جتنی زیادہ ایفیکٹیو کمیونکیٹر ہمارے ایفیکٹیو کمیونکیٹر ہمارے ایفیکٹیو کمیونکیٹر کے اندر ہوں گے اتنی جلدی سے ہمارے پرابلمز یا مینجمنٹ کرائیسس یا پھر ہمارے اور جو دوسرے قسم کے ڈسپیوٹس ہیں مسائلز ہیں سٹاف کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ہم بڑی اہمی کیبلی اس کمیونکیشن سٹینڈرز کو امپروو کرتے ہوئے اچیو کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے نتائج ایکنیمک ریزلٹس بہتر لینے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کر کے ہم اس میں بہتری لاسکتے ہیں جے میں سمجھتا ہوں سر کہ جو ایکنیمک سٹائلز ہیں ہم نے جو کہ ابھی سٹاف کے اندر کروایا تو یہی ایکٹیوٹی کیریون کر کے ہم سٹونٹس کے اندر بھی کروا سکتے ہیں ہمارے سینے سٹونٹس ہیں ہماری جونئر ڈیویجن ہے ہماری میڈل ڈیویجن ہے سٹونٹس کی ان کے اندر یہ ہم کروا سکتے ہیں اور ان کے اندر کانفیڈنس بیلڈ اپ ہوگا ان کے اندر ٹیم ورک بیلڈ اپ ہوگا ان کے اندر حامنی ڈیویلپ ہوگی ہم ہنگی ہوگی ایک دوسری کو رسپیکٹ کرنا سیکھیں گے ایک دوسری کو کمیونکیٹ کرنا سیکھیں گے وہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ ایک لینگویج بیریئر کے طور پر سٹوڈنس میں آتا ہے تو وہ آپ اس میں کمیونکیٹ نہیں کر پاتے تو یہ اگر افیکٹیو کمیونکیشن کی ورکشاپس اور ٹریننگ سیشنز ہم سٹوڈنس کے لیے بھی ارگنائز کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سے وہ اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اپنی آنے والی فیوچر لائف میں بھی وہ ان کے لیے بڑا سکسیسفل ثابت ہوگا کیونکہ اس کے اندر ان کے اندر کوالیٹی پیدا ہوگی نمبر ون کانفیڈنس بلڈ آب ہوگا نمبر دو ان کے اندر بولنے کی صلاحیت کو پروان چڑے گا نمبر تین ان کے اندر ہیزیٹیشن ہتم ہوگی نمبر فور ان کے اندر سٹیج فوبیا ہتم ہوگا اور یہ وہ ضرورتیں ہیں جو آج کے دور کے لیے اہم اور ضروری کمپوننٹ ہے سر ہم آپ کی اس کاوش پہ آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ جو سکول کا سٹاف ہے وہ بھی اسے بینیفٹ لے گا اور وہ اس بینیفٹ کو اپنے تک نہیں رکھے گا بلکہ وہ طلبہ تک اس کو پنچائے گا اور تقسیم کرے گا آپ کے اس نادر لیکچر کا بہت شکریہ تینکیو ارمار سر